بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے روسو ٹرکش وار 1877 یہ جو اسٹن کوئسچن ہے اس کا پارٹ تھرڈ ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ وار ریفلیکٹڈ دا ڈیکلائن آف اٹمن انپائر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی وار ہوتی ہے فیفٹی سیکس میں کریمین وار تو اس کے بعد دوبارہ روسو ٹرکش وار ہو رہی ہے یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اٹمن ڈیکلائن کر رہا ہے ریشیا ایکسپینڈڈ ساؤتھ ورڈ ٹو بلیک سی ساؤتھ ایسٹ ورڈ ٹو پروت ریور اور ساؤتھ آف کاؤکاسس ماؤنٹینز ان ایجیا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریشیا تین سائیڈوں سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں ساؤتھ ورڈ بھی ساؤتھ ایسٹ ورڈ بھی اور ساؤتھ میں بھی تو یہاں پہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلکن ریجن ہے وہاں پہ ارتوڈاکس تھے سلایوک جو نیشنالیزم ہے وہ رائز کر رہا تھا اس کو سپریس کیا گیا اٹمن ایمپائر کی طرف سے اور ہرشلی سپریس کیا گیا بہت سارے لوگوں کا قتل عام کیا گیا تو اس وجہ سے ریشیا اٹھ کھڑا ہوا کہ آپ ہمارے کریسچنز کو مار رہے ہو قتل عام کر رہے ہو تو یہاں پہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ اٹریٹی آف پیریس میڈ پروڈیکشن آف بلکن کریسچنز اکولیکٹیو ریسپونسیبیلٹی آف یورپین گریڈ پاورز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیریس کی ٹریٹی تھی اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو جتنے بھی بلکن سٹیٹ کے کریسچن ہیں ان کو ساری یورپین سٹیٹس جو بگ سٹیٹس ہیں وہ مل کے اس ایشو کو اگر ہوا بھی صحیح تو اس کو سالو کریں گے کسی بھی ایک سٹیٹ کا جو ہے مناپلی نہیں ہوگی اس پروٹیکٹوریٹ پہ ریشیا سٹارٹ ٹو ڈیفینڈ اینڈ ایڈوکیٹ انٹرسٹ آف انٹرسٹ آف سلیوک نیشنلسٹ تو ریشیا نے جو سٹارٹ کیا اس نے دیفینڈ کرنا سٹارٹ کر دیا وہ جو ان کو سپریس کیا اوٹومن امپیار نے ان کو تو اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ان سربی اینڈ بلگیریا سلیوک نیشنلسٹ کو اس نے ایکسپلوئٹ کیا ان کو دیفینڈ کرنا سٹارٹ کیا اور سربیہ کے اندر اور بلگیریا کے اندر اب یہ سربیہ اور بلگیریا جو علاقہ ہے یہ مولدیوی اور ولیچیا کے نیچے کا علاقہ ہے یہ ساؤت سائیڈ پہ نیچے کا علاقہ ہے بلیک سی کے ساتھ اچھا یہاں پہ رائز آف پین سلیوک سینٹیمنٹ ان ریشیا ریشیا میں یہ چیز پھر اوبری پیزنٹس اپرائزنگ ان بوسنیا حرزی گووینا ایٹین سیونٹی پائیو پھر پیزنٹ یہاں پہ ریولٹ کرتے ہیں بلگیریا میں بھی کرتے ہیں بلگیریا میں ایٹین سیونٹی سکس میں کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ٹرکش آرمی ہے یا ٹرکش ایڈمنسٹیشن ہے دے ٹیک ہارش میئرز پین سلیویسٹ ان ریشیا پریسٹ فار ڈیریکٹ انٹروینچن جو ریشیا میں تھے سلیویک نیشنلیزم کو سپورٹ کرنے والے انہوں نے اب احتجاج شروع کر دی ان ریسٹ ہو گیا کریئٹ ریشیا کے اندر کہ ریشیا آپ ڈیریکٹ انٹروین کرے تاکہ ہمارے جو ریلی جیس برادرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ریشیا فارن منسٹر ورکڈ فارا ڈیپلومیٹک سلوشن کولیپس آف ریشیا اچھا جیسے ہی وہ ڈیپلومیٹک سلوشن کے لئے اپنی ٹیم بھیجتا ہے ریشیا لیکن جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے جیسے ہی مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ریشیا کولیپس آف ریشیا لیڈ سربیان فورسز سیونٹین ایٹین سیونٹی سکس اچھا کہ ریشیا پھر اپنی جو آرمی ہے وہ سربیہ میں بھیج دیتا ہے ریشیا اٹیکڈ آن ٹرکی آن ان اکتوبر ریشیا اکتوبر میں اٹیک بھی کر دیتا ہے یورپین پاور میٹ ایڈ کسٹینٹینو پال ٹو ایڈمنیسٹریٹیو ریفارمز ان بالکن ہوتا کیا ہے کہ یورپین پاور پاورز اکٹھی تو ہوتی ہیں کسٹینٹینو پال میں کہ یہ بالکن ریفارمز کی جائیں لیکن ٹرکی اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پودا پیسٹ کنونشن ہوتی ہے جنوری ایٹین سیونٹی سیون میں بیٹوین آسٹریا اور ریشیا آسٹریا اور ریشیا آپ اس میں کنونشن کرتے ہیں اور آسٹریا ریشیا کو اشور کرواتا ہے کہ اگر بوسنیا ہرزی گووینہ آسٹریا کو مل جاتا ہے تو آسٹریا نیوٹرل لے گا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ریشیا اٹیک کرنے جار ہے اگر اس اٹیک کے بعد بوسنیا اور ہرزی گووینہ کا جو علاقہ ہے وہ اگر آپ نے مجھے دے دیا تو میں نیوٹرل رہوں گا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کنونشن وید رومانیا ریشیا دو کام کرتا ہے پہلے آسٹریا کے ساتھ اگریمنٹ کرتا ہے پھر دوسرا رومانیا کے ساتھ اگریمنٹ کرتا ہے کہ وہ اگر ریشیا ٹروپس کو آرمی کو راستہ دے دیتا ہے تو ان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے ریشیا اس کو اشور کرے گا تو سین یہی ہوتا ہے دونوں جب اگریمنٹ ہوتا ہے تو بگ پاورز اس معاملے میں ہیزی ٹینٹ ہوتی ہیں ہیزی ٹینٹ کیوں ہوتی ہیں یہ ذرا دیکھتے ہیں فال آف پلوینا ٹرکیس جو ہے سٹرانگ وڑ تھا بلگیریا کے اندر بارہ ہزار ریشیاں آرمی اٹیک کرتی ہے لیکن پانچ سال جو پاشا تھا اس نے اس کو ڈیفینڈ کیے رکھا ایٹ لاسٹ ایٹ لاسٹ اس نے پانچ ماہ بعد اس کو سرنڈر کر دیا دس دسمبر اٹھارہ سو ستتر کو سرنڈر کرتا ہے پلوینا میں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو علاقہ ہے بلگیریا کا وہ سرنڈر کر دیا جاتا ہے اٹومان امپائر سرنڈر کر دیتا ہے انگلین اینڈ آسٹیا ری ویزیٹیٹ نیوٹریلیٹی نیوٹریلیٹی آفٹر دا فال آف پلوینا ان جنوری ایٹین سیونٹی ایٹ دے کیپچرڈ ایڈیونو پول یہاں پہ دیکھو نوو انگلینڈ مووڈ ٹو سیو کسٹنٹینو پول آوٹ بریک آف جنگویسٹک پولیسی پرو ٹرکش ایمبیسٹر اپوائنٹڈ ٹو کسٹنٹینو پول بریٹش کا جو پرو ٹرکش ایمپائر وہ ہے ایمبیسٹر اس وہاں پہ کسٹنٹونیا میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے بریٹش فلیٹس آرڈر ٹو ڈرڈرڈنیلز ڈرڈنیلز جو ہے یہ سٹیٹ ہے یہ ٹرکش ایمپائر کے قریب ایک سٹیٹ تھی وہاں پہ بریٹش فلیٹس کو اتارا جاتا ہے سکس لیک سکسٹی لیک پونڈز واز آسک ٹو پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے بل پاس کیا جاتا ہے آرمی کے لیے جنگ کے لیے آسٹیا پریپیر ٹو پوسٹ ٹروپس ان ٹرانس سیلوانیا نیر رشیون لائن آف کمیونکیشن آسٹیا بھی اپنی جو ٹروپس ان کو پریپیر کرنے لگ جاتا ہے رشیون لائن آف کمیونکیشن کے قریب جنوری 1878 کو کیا ہوتا ہے پورٹ اپیل ٹو پاور فار میڈییشن جرمنی ریفیوز تحسیل ٹو پاور پتہ چلتا ہے سب نے کچھ میڈییشن کی بات کی تو جرمنی ریفیوز کر دیا کہ میں میڈییشن نہیں کروں گا ساری سٹیٹس کو آئیڈیا ہو گیا کہ اس معاملے میں جو رشیہ ہے وہ اب مضبوط ہے اس کی پوزیشن ڈپلومیٹک پوزیشن مضبوط ہے تو اس دوران بریٹن نے کہا کہ کسی طرح کوئی پیس ایگریمنٹ ہو رشیہ آگے مووان نہ کر سکے تو پھر کیا ہوتا ہے ٹریٹی آف سین سٹیفینو ہوتی ہے کیا ہوتا ہے سلطان سوڈ فار پیس تھرڈ مارچ ایٹین سیونٹی ایٹ کو یہ سائنڈ ہوتی ہے کمپلیٹ انڈیپینڈنس آف سربیا ہو جاتی ہے منٹی نگرو ہوتی ہے منٹی نگرو منٹی نگرو ایک سٹیٹ ہے یہ ایک ریجن ہے اس کو بھی انڈیپینڈنس مل جاتی ہے اور رومانیا کو بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ گریٹ بلگیریا بلگیریا میں رومانیا میسیڈونیا سینٹی فینو یہ کیم انٹو ایگزیسٹنس یہ سارے سٹیٹس الگ ہو جاتی ہیں گریٹ بلگیریا بن جاتا ہے اچھا سلطان کیپ کسٹنٹینو پال ویسینٹی اینڈ البانیا سلطان جو ہے اس کو یہ تینی علاقے مل جاتے ہیں کسٹنٹینیا ویسینٹی اینڈ البانیا نور ٹرکش رول سیزڈ اب جو ٹرکش کا رول ہے یورپ کے اندر یہ سیز ہو جاتا ہے بگ پاورز اینڈ ٹریٹی آف سینٹی فینو گریکس اینڈ سربین اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ علاقے تو انہوں نے سارے ازاد کر دیئے اب یہ جس طرح رشیہ نے چاہا اسی طرح تقسیم کی اسی طرح ایگریمنٹ کروایا اب دوسری بگ پاورز جو ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ رشیہ تو زیادہ گین کر گیا ہے گریکس اینڈ سربین ریزڈ اوبجیکشن جو گریکس اور سربین تھے ان کے علاقے بھی ان میں کچھ شامل تھے تو انہوں نے اپوز کیا اپوز دی کریشن آف گریٹ بلگیریہ دے وانٹ پارٹ آف میسیڈونیا وہ میسیڈونیا واپس چاہتے تھے کہ میسیڈونیا ہمیں ملنا چاہیے انگلینڈ اور آسٹری آلسو اپوزڈ اٹ انگلینڈ اور آسٹریہ نے بھی اس کی مخالفت کی انگلینڈ ڈیڈ ناٹ وانٹ ٹو سی ٹرکی ڈیس میمبر ٹو ایڈوانٹیج آف رشیہ کہ رشیہ کو جس سے فیدہ ہو اور ٹرکی بھی اسے ڈیس انٹیگریٹ ہو تقسیم ہو اس کی تقسیم فیدہ دے رشیہ کو یہ ایسیپٹیبل نہیں تھی انگلینڈ کو آسٹریہ وانٹڈ ایجین پورٹ اینڈ سیلوینک تو آسٹریہ جو تھا وہ ایجین پورٹ کے حصے لینا چاہتا تھا ایجین پورٹ حاصل کرنا چاہتا تھا بلیک سی کے اندر جیسے ہی ان میں ایشیوز بڑھتے ہیں بریٹین کہتا ہے کہ ہم وار سٹارڈ کرتے ہیں آسٹریہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں جو گریک اینڈ سربز ہیں وہ دوبارہ وار کی طرف آتے ہیں تو یہ جو معاملہ خراب ہوتا ہے تو پھر رشیہ سو کر دیتا ہے کنونچن کے لیے ریپریزنٹیٹیو آف انگلینڈ رشیہ جرمنی آسٹریہ فرانس اٹلیہ انٹرکی میٹ ان کانگریس آف برلین ان ایٹین سیونٹی ایٹ تو سیٹل ایسٹن کوئسٹن تو ایسٹن کوئسٹن یہ جو معاملہ ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے آگے کانگریس آف برلین ہوتی ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ان ٹیریٹریز کو دوبارہ کس طرح تقسیم کیا جائے اس ایشیو کو کس طرح سال کیا جائے تو اگلے ٹاپک کے لیے انتظار کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار کیے گا